سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے ایدے قربان کے آمد پر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ادرک، پیاس، آلو اور ٹیماتر کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ دیکھا جارہا ہے آلو 80 روپے، پیاس 40، ٹیماتر 80 روپے اور ادرک 420 روپے میں فیکلوں میں فروغ ہونے لگی ہے ایدے قربان کی آمد پر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ادرک پیاس آلو اور ٹیماتر کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے آلو اول فیکس داس روپے اضافے کے بعد اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے پیاس اول دس روپے پی کلو اضافے کے بعد چالیس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے ٹیماتر فیکلو پانچ روپے اضافے کے بعد اسی روپے اور ادرک چار سو بیس روپے پی کلو فروخت ہو رہا ہے یہی قیمتوں میں اضافے پر سیخ پاہیں شہریوں نے کہا ہے کہ منڈی میں سبدیاں مہنگی ہیں تو عام مارکٹ میں ریٹس کیا ہوں گے ایک خاتون نے مہنگائے کے معاملے میں حکومت پر کڑی تنقید کی جمزان ہو عید الفطر ہو یا پھر عید الازہ دینتوں میں اضافہ یہاں کمائی کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے انتظامیہ کو موقع پرست منافع خوروں کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو سوک کا سانس آسکے کیمران محمد عارف کے ساتھ محمود زہیر بھاول بر عید الازہ کی آمد ہے چشتیاں میں سبزیوں کے ریٹ عام آدمی کے پہنسے دور ہو گئے ہیں ٹیماتر سو سے ایک سو بیس ادرک چار سو سے چار سو پچاس میں فروغت ہونے لگا ہے اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے زاہد حسین سے زاہد بتائے گا ہاں جی بالکل میں ساتھ موجود ہوں چیشتیاں کہ مین سبز منڈی بزار کے اندر جہاں پر عید کی آمد آمد ہے اور مسالے کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اردرک ٹماتر ہری مرچ اور لیسن کا ریٹ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ خریدار موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وہ میں بتائیں گے کہ عید کی آمد کے ساتھ ہی منافع خوروں نے ان کے ریٹ بڑھا دیئے ان کے کیا تاثرات ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت عید کی آمد کے ساتھ ہی سبزی کے لحاظ سے ٹماتر ادرک لیسن اور ہری مرچ کا ریٹ بڑھ رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو یہی چاہیے اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے ملکہ ادرک جہاں پر ساڑھے چار سو چار سو رفے کلو وہ دائی سو دو سو رفے کلو ہونا چاہیے اور ہری مرچ اس کا ریٹ ہونا چاہیے ساتھ رفے کلو سترفے کلو یہ ایک سو دیر سو جو پر ہے سمجھ نہیں آرہی اس کے بعد اچھے بابی جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کے تقاضی کے ساتھ سے آپ بتائیں اتنے عرصے کے بعد آپ نے مہنگائی کی ریشو دیکھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کہ دران جو چیزیں وہ سستی ہونے چاہیے عام آدمی کی پہنچ کے مرابع کو نہیں چاہیے جی بالکل علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی عید کی آمد نزدیک ہو رہی ہے ریٹ تو بڑھ رہے ہیں لیکن موجودہ معاشی حالات کو نوٹ کرتے ہوئے سبزیوں کے مسالہ جات کے ریٹ کم ہونے چاہیے کیونکہ ایک غریب آدمی کو اس عید پر لاکڈاؤن کے لحاظ سے کاروبار بند ہیں روزمرہ کی معاشیت بھی ڈاؤن ہیں روزمرہ کی روزی بھی کم ہیں اس کے لحاظ سے مہنگائی کا ریٹ عوام حکومت سے شکوا کنا کہا کہ چینی کے ریٹس کنٹرول نہیں ہو پا رہے چینی ستر روپے کلو کے بجائے پچاس روپے تک فروخت ہو رہی ہے اسی پر مزید بات کریں گے محمود زہیر سے محمود کہیے گا شہری مزید کیا کہتے ہیں ذل انتظامیہ کی جانب سے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کے مفاد کے لئے لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو عوام بجائے فائد ہو کے نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح ایک دکان پر اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر چینی کی فروخت کے حوالے سے بند کر دی گئے یہ چینی ان کا کہنا ہے کہ ستر روپے کلو سرکاری ریٹ ہمیں دیا گیا یعنی کہ ذل انتظامیہ کی جانب سے ریٹ دیا گیا ہم اس پر چینی کی فروخت نہیں کر سکتے دکاندار کے پاس گھاک آتے ہیں چینی مانگتے ہیں پہلے تو گھاک کا مطالبہ جانتے ہیں کیا مطالبہ ہے جناب چینی جو ہے ستر روپے ریٹ ہے گورنمنٹ کا لیکن بات یہ ہے کہ جہاں آتے ہیں دکانداروں کے پاس تو وہ چینی جو ہے ستر روپے نہیں مل رہی پچاسی روپے مل رہی ہے بتائیں غریب عوام کہاں جائے عوام پس رہی ہے یقین منو آٹا مہنگا چینی مہنگی ہر چیز جو ہے آگ لگی ہوئی ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ قبر میں ہے سکون کی عوام مر رہی ہے یقین منو تو ہر معاملے کے اندر عوام پس رہی ہے اور یہ عوام کے دیکھ بھال نہیں ہو رہی میں چاہتا ہوں کہ چینی جو ہے وہ کم سے کم جو ریٹ گورنمنٹ کا ہے وہی دکانوں کے اوپر ریٹ ملنا چاہیے تو عوام خوش ہے اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا تو عوام بگڑ جائے گی عوام روڈ پر آ جائے گی عوام روڈ پر آ جائے گی دکاندار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بھائی کیا بات ہے آپ چینی ستر بے کلو کیوں نہیں لیتے ہیں جب سرکاری ریٹ ہے یہ میرے پاس بل ہے غلہ منڈی کا یہ میں نے چینی کا تھیلہ منگوایا ہے چار ہزار اور پچاس اربیہ کا یہ مجھے بیاسی روڈ پر کلو چینی پڑ رہی ہے میں اس کو ستر بے کلو کیسے بیچوں مجھے بتائیں میں اپنے بچوں کا پیٹ بان لے آیا ہوں یا یہاں سے جیب سے بھرنے کے لیے آیا ہوں مجھے چیف جسی صاحب کا آرڈر ہے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ ستر بے کلو چینی دیں ہم کیسے ستر بے کلو چینی بیچیں جب ہمیں ملتی نہیں ہے مجھے انتر بے کلو آپ لے دیں میں ستر بے نہ بیچوں مجھے آپ ڈھک دیں جب چینی مجھے مل رہی بیاسی روڈ پر کلو تو میں اس کو ستر بے کیسے بیچوں آپ لوگ یہ بات زلین تظامیہ کو نہیں بتاتے کہ ہمیں یہاں پہ مہنگی میری پیچھے سے رو یہ بل ہے غلہ منڈی کا غلہ منڈی کا یہ بل میں آپ کو دکھا رہا ہوں بل دکھائیں جی یہ بل ہے یہ دیکھیں بیاسی روڈ پر کلو چینی میں نے خرید کی ہے میں اس کو ستر بے چیف جسی صاحب کا آرڈر ہے کہ ستر بے کلو چینی بکھوائیں ہم کہاں سے ستر بے کلو چینی بیچیں یہ چیف جسی صاحب جہانگی تھے چینی ستر کے بجائے پچاسی روپے تک فروغت ہو رہی ہے محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تشکریہ آپ کا رحیم یا خان کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے کتنے میں چینی بیچی جاری ہیں یہ جانیں گے آمیر بھٹی سے آمیر کہیے گا رحیم یا خان میں مہنگائی کے ستائے ہوئے شہریوں کو ستر پیفی کلو چینی کی فروغت کو یقینی بنانے کے حوالے سے رحیم یا خان کی سیٹی پول پہ اس وقت جو ہے اتنا چگر ملز کی جانب سے اٹسٹرال لگیا گیا ہے جہاں پہ شہری جو یہاں پہ لائنوں میں کھڑے ہیں شگر کھڑنے کے لئے حوال سے جو چینی ہے اس کی خریداری کی حوال سے شہری میں سے موجود ہے بتائے گا یہ چینی کے جو اوپن مارکیٹس میں ریٹ ہیں وہ ابھی کیا ہیں سرکاری ریٹس کیا ہیں اور یہاں پہ جو آپ چینی خریدیں اس سوال سے آپ کیا کرنا چاہیں گے لیکن ایسا ہے کہ اوپن مارکیٹس میں چینی جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے لیکن یہ کہ حکومت نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور ستر رپے کلو کے حساب سے مختلف جگہوں پہ سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ عوام کے لیے یہ مطلب آسانی پیدا کی گئی ہے اور چینی کی قلت کو دور کیا جارہا تاکہ لوگوں کے ریچ میں چینی لے سکیں اور جو لوگوں کا شکوہ ہے کہ چینی کے مافیا اور اس قسم کی باتیں وہ دوسری سائٹ پہ لیکن یہ کہ حکومت کا جو پوزیٹیو عمل ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو مختلف جگہوں پہ شہر میں اور شہر کے سراؤننگ میں اس قسم کے کیمپ لگا کے ستر رپے کلو کے حساب سے اس طرح کے جو سٹالز ہیں وہ انتظامیاں مزید بھی لگائے یا پھر جو اوپن مارکیٹ میں ریٹس ہیں وہ تھوڑے سے نیچے کر لیں لیکن دیفنیلی اس طرح کے جو اقدام ہوتے ہیں اس طرح کے پیرامیٹرز جو ہیں حکومت کو ہمیشہ لینے چاہیے ہوتے ہیں جہاں پہ عوام میں پریشانی کا اور جو ایک مایوسی کا اظہار پایا جاتا ہے لیکن اگر اس طرح کے پوزیٹیو جو سٹیپس ہیں اگر حکومت لیتی ہے تو دیفنیلی عوام کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے اور عوام اس سے خوش ہوتے ہیں اور عوام کو ایک ریلیف ملتا ہے شہرے کو اوپن مارکیٹس میں چینی جو ہے مہنگی مل رہا ہے کہیں پہ پچاسی روپے مل رہا ہے کہیں پہ سو روپے مل رہا ہے اوپن مارکیٹس سے چینی مہنگی مل رہی ہے بہت شکرام بھٹی اپنے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے آگے بڑھیں گے ملتان میں برائلہ گوش کے سرکاری نرخوں میں سات روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو باسٹھ روپے تک چاہ پہوچی ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے علی ریاض شہرے ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی بڑتی قیمتوں کے بعد اب چکن کی قیمت میں سات روپے اضافہ کر دیا گیا سرکاری نرخ کے مطابق چکن کی قیمت دو سو باسٹھ روپے کلو ہو گئی زندہ مرغی فی کلو ایک سو بیاسی روپے ہو گئی اور پولٹری فارم ریٹ ایک سو انہتر روپے کلو مقرر ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو بڑتی مہنگائی پر قابو پانا چاہیے آئے روز چکن کی قیمتوں میں بیجا اضافہ کر دیا جاتا ہے غریب عوام کے لیے برائلر کا گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت برائلر کی قیمتوں میں کمی لائے کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ علی ریاض ملتان اور عیدے قربان کی آمد آمد ہے اور چھوٹے بڑے خوبصورت جانور سے ملتان کی مویشی منڈیاں بھی سج گئی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں کہیں قد کاتھ والے اونچے لمبے اونٹ تو کہیں تیڑے میڑے سنگوں والے اور لمبے کانوں والے رنگ برنگے بکرے قربانی قریب آتے ہی ملتان کی مویشی منڈیاں جانوروں سے سج گئیں اونٹ خریدنا ہے تو چھے لاکھ بکرا خریدنا ہے تو پچاسزار جیب میں لے کر منڈی جائیں بڑے بچوں کو لے کر منڈی پہنچے تو بچوں نے اپنے پسند کے جانور لینے کی فرمائشیں شروع کر دیں بیوپاری کہتے ہیں اس دفعہ لاکڈاؤن اور کرونا وائرس کے باعث منڈیوں میں رش کم ہے جانوروں پر محنت زیادہ ہوئی ہے اور قیمتیں کم ہیں دوسری جانب ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے خریداروں اور بیوپاریوں نے بتایا کہ منڈی میں گرمی، حبس، پسینہ اور دھول مٹی ہے ایسی صورتحال میں فیس ماسک استعمال ہو سکتا ہے نہ سینیٹائزر ممکن ہے کمیرمن آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان دوسرے جانب بکرائید قریب آتا ہی قربانی پر قربان ہونے کے لیے اونچے لمبے اور خوبصورت اونٹوں کا روپ بے ملتان کی طرف کر لیا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے اقبال صادق سے جی اقبال قربانی کی آمد آمد ہے جس طرح ملتان شہر میں دیگر خوبصورت جانور آ رہے ہیں چھوٹے بڑے اسی طرح جو اونٹ ہیں وہ بھی شہر میں آ چکے ہیں جو اونٹ خریدنے کے شائکین ہیں جو یہ شوک رکھتے ہیں قربانی پر اونٹ کی قربانی دیں تو وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہم ان شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر اونٹ لینے آئے ہیں جی ہم اونٹ دیکھ رہے ہیں ہم پسند آئے ہیں بچے قربانی کے لیے شوک سے دیکھتے ہیں بچوں کے آپ ساتھ اسی لیے لے کر رہے ہیں بچے سپیشل اونٹوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اونٹ کی جو لک ہے یہ بچوں کو بہت متاثر کرتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں درجنوں اونٹ یہاں پر کھڑے ہیں اور وہ یہاں پر جو ہے ان کے مالک بھی پہنچ چکے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قیمتے کیا ہو سکتی ہیں اور ان کا وزن وغیرہ کتنا ہے اور یہ کس نسل کے اونٹ ہے اور کہاں سے یہ آئے ہیں یہ سب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پر موجود مالک آنے ہیں کیا حال آپ کا یہ سارے اونٹ آپ کے ہیں یہ کتنے کتنے کے ہیں کھان سے آئے ہیں تھوڑی سی معلومات دیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اونٹ کیسے ہیں کتنے پیارے ہیں چھے لکھتا ہے چھے لکھتا یہ بلا اونٹ ہے چھے لکھتا ہے ازا وزن کن ہے یہاں پر آپ کا سب سے مہنگے والا یہ ہے آپ نے مہنگے والا یہ ہوئے اس کا کوئی نام وغیرہ بھی ہے رکھا ہوا نام یہ نام سامال ہے سامال سامال اونٹ بکرا منڈی میں موجود ہیں مالک و خریدار کا انتظار ہے اقبال سادق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا قربانی کے جانور سے محبت کا انوکھا انداز تین بھائیوں نے پچھلے ایک سال سے اپنے ہی ڈرائنگ روم میں بچڑا پال رکھا اسی پر مزید بات کریں گے علشبہ آصف سے علشبہ بتایا گا کتنا خوبصورت یہ بچڑا ہے جی بلکل قربانی میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اسی لئے شہری جو ہیں اپنے من پسند جانور تو خرید رہے ہیں مگر میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں تین بھائیوں نے پچھلے ایک سال سے لال بادشاہ نامی بچڑے کو پال رکھا ہے اور اس کی خوب خدمت کر رہے ہیں ایون کہ اس کے لئے بقاعدہ ایک ڈرائنگ روم ہے جہاں پر پنکھا لائش سب کو چل رہا ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کھاتا ہے یہ اور کیا کیا ٹائمنگ ہے اور کیسے بھیہیو کرتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا کیا کھاتا ہے ہم اسے دودھ پلاتے ہیں گرمیوں کے اندر دودھ اور دھائی پلاتے ہیں سردیوں میں اسے دیسی گھی اور تیل وغیرہ پلاتے ہیں ہم نے اسے ایک سال ہو گیا پالا ہوا ہے یہ نہ کچھ کہتا ہے وہ شریف بچڑا ہے نہ کچھ کہتا ہے اس سے بچے وغیرہ کھیلتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے گا انہوں نے کھانے کے بارے میں تو بتا دیا آپ مجھے بتائیں اس کا اور کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اور قربان ہی آنے والی ہے تو افسوس ہوگا کہ اب یہ قربان انے والا اٹیشمنٹ ہو گئی ہے بالکل افسوس تو بہت ہوگا ایک سال سے اس کو پالا ہے ہوگا جی اگر میری کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ پورا ایک ڈرائنگ روم ہے جو لال بادشاہ جس ڈرائنگ روم میں رہتا ہے بقاعدہ اس کے رہنے کے لیے نیچے جو ہے مٹی وغیرہ کا انتظام بھی کیا آگے چل کے ان کے ایک اور بھائی سے بات کر لیتے ہیں روزانہ صبح صبح نلاتے ہیں شام کو نلاتے ہیں اور اس کے صفائی کو خیال کرتے ہیں بلکل اس کو اور ٹرین کیاوا ہے ان لوگوں نے جیسا کہ انہوں نے بتایا بہت خیال رکھتے ہیں اس کا اور دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی کہ یہ یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے لائس چل رہی ہیں یہاں پہ بقاعدہ کرٹنز رکھے میں ہیں اور بچے بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کھیل رہے ہیں ایک سال سے بچڑے کو پیار سے پالا ہے خوب ناس بھی اٹھائے جا رہے ہیں علشبہ حصف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں شکریہ آپ کا محفوظ خوراک اور میار کے نفاس کے لیے پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائیاں پولٹری شاپ سمیت دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی چھے فوڈ پوائنٹس سیل کر دیا گئے ایک سو باست لیٹر سوڈا وارٹر ایک سو پانچ کلو زائد المیاد اشیا پینسٹ کلو میٹھائی چوالیس لیٹر ملاوتی دودھ تلف کر دیا گیا ہے بہتر کلو بیکری آئیٹمز اور بیس کلو میاد برامت کیا گیا پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو پولٹری شاپ سمیت دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی چھے فوڈ پوائنٹ سیل کر دیا گئے ایک سو باستر پلٹر سوڈا وارٹر ایک سو پانچ کلو زائد المیاد اشیا آپ کو بتا رہی ہیں لودھرا سے جلالپور روڈ پتھان والی پل کے قریب کورٹن فیکٹری میں آگ بڑک اٹھی آگ شاٹ سرکٹ کے باعث روئی کی گانٹوں میں لگی ہے ریسکیو ٹیم نے بروقت کاروائی کر کے آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری ہے اور لاہور کے بعد بہاولپور میں اگلا بزنس پارک بنا جانے کا اعلان پر چیمبر آف کامرس کے صدر چودری جاوید اقبال کے جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا لاہور میں بزنس پارک بن رہا ہے اور اس تقریب میں زیرعالہ کی جانب سے اگلا بزنس پارک بہاولپور میں بنا جانے کا اعلان کیا گیا ہے بہاولپور میں اگلا بزنس پارک بنائے جانے کے اعلان پر چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید اقبال نے خوشی کا اظہار کیا چودری جاوید اکبال کہتے ہیں کہ بزنس پارک بننے سے جنوبی منجاب کے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اگلا بزنس پارک بھاولپور میں بنانے کے رانے پر شکر گزار ہیں دیفنیلی جب یہ بزنس پارک بنے گا یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ہمیں دور کہیں جانا نہیں پڑے گا بزنس بھی ترقی کرے گا تو دیفنیلی عوام کی بھی ترقی ہوگی ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم اس کو بہت اپریشیڈ کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پاکستان کا جنہوں نے بھاولپور کو پرائیٹی دی جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی یہاں پر جنوبی پنجاب کا سیکریٹیریٹ بھی قیم ہونے جا رہا ہے تو یہ دیفنیلی بھاولپور کے عوام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اچھی خبر ہے ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مجودہ گورنمنٹ کا کہ بھاولپور کی سنی جا رہی ہے چیمبر آف کومنٹ بھاولپور کے سدہ چودری جاوید اکبال نے بتایا کہ بھاولپور میں حال ہی نے انڈسٹرل سٹیٹ کی تعمیرات کرنے کا عمل شروع کیا گیا اس کی تکمیل کے دوران ہی بزنس پارک آ جائے تو بھاولپور کی قسمت بدل جائے گی بزنی ایریا انڈسٹرل میں تبدیل ہو کر سونا اگلے گا یہ دوسری اچھی خبر ہمیں ملی ہے آپ کو پتہ کوئی بھی علاقہ انڈسٹریزیشن کے بغیر تک کی نہیں کر سکتا جب تک آپ یہ ہمارا علاقہ جو تھا وہ ایگری کلچر ایریا تھا ایگری کلچر سے ہم اس فیس سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کے طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ بھاولپور اور یہاں کے عوام صاحب کا فرمانہ کی وجہ سے اس سال کا شکار رہے لیکن چیبر آف کومرٹ کے موجودہ صدر چودری جاویر اقبال اور موجودہ حکومت کی وجہ سے بھاولپور کے تاجر ایک بار پھر مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں کیمرمن محمد عریف کے ساتھ محمود زہیر بھاولپور وزیراعلا پنجاب کی تبدیلی کی افواہیں مسلم لی کاف لیبر ونگ کے رہنماؤں نے چودری پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی بارے بھی مزید جانیں گے زاہد سرفرا سے جی زاہد ہاں جی بلکل پاکستان مسلم لی کواف لیبر ونگ کے اہدداران نے آج جہاں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے موقف اختیار کی کہ وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کو بنایا جائے اگر عمران خان پنجاب کے اندر تعمیر و ترقی کر نیا دور شروع کرنا چاہتے ہیں یا عثمان بزدار کو جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں پرویز الہی کو جو وزیراعلا پنجاب بنایا جائے اور ان کے سنہری سنہری جو صاحب کا دور حکومت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا سر کیا آپ کے مطالبات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دور میں اگر دیکھا جائے کہ چودری پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں انقلابی اقتامات کیے تھے ان میں سہر فرست ون ون ٹو ٹو کا جو پروجیکٹ ہے پورے پنجاب میں اور پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے اور دیگر جو ہے اپنا تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات کیے تھے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر عمران خان پنجاب کو نیاب پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اسی طرح انہیں اگر وزیراعلا پنجاب بنایا جائے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ وزیراعلا پنجاب کو وزیراعلا پنجاب بنایا جاتا ہے تو تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے جنرل سیکرٹی سب سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا کیوں وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پنجاب بنایا جاتا ہے کیونکہ ان کا ساب کا ٹینور اب سب کے سامنے ہے انہوں نے ون ون ٹو ٹو کی مثالی کارکردی کی سکول ریفارمز کی بچوں کو سکولوں میں مفت کتابیں دیں پڑا لکھا پنجاب پروگرام انہوں نے شروع کیا اسی طرح ڈی ایچ کیو ہسپیٹل سے ٹی ایچ کیو ہسپیٹل سے ان میں ریفارمز لے کر آئے تو اسی لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب پرویز علاہی بہت اچھا رہیں گے اور بہت اچھا اقدام کریں گے اور ان کا کیونکہ سابقہ تجربہ ہے اس سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے پرویز علاہی کو وزیراعلا پنجاب بنانا چاہیے تاکہ جو امران خان کا نیا پنجاب نیا پاکستان کا جو خواب ہے اس کو پیہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے پاکستان مسلمی قواف لیبر ونگ کے رہنموں کا یہی مطالفہ ہے کہ اگر امران خان وزیراعلا پنجاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پرویز علاہی کو نامزد کیا جائے تاکہ جو پنجاب کے اندر تعمیر ترقی کرنا چاہیے لیبر ونگ کا کہنا ہے کہ پرویز علاہی کو وزیراعلا پنجاب بنا جائے بہت شکریہ ازاہ سر فراس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ میمبر قوم اسمبلی احمد حسین ڈہر کی دو ماہ بعد ملتان آمد پر روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ امران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں مسلم لی گنون میں شمولیت کی خبریں افواہی ہیں اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے جنید بتائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا ممبر قوم اسمبلی احمد حسین ڈہر ملتان پہنچ چکے ہیں جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کے حوالے سے بھی ایک بڑی آواز دی کہ ملتان کے اندر جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ بنایا جائے پارٹی کے چند قائدین پر تنقید بھی کی پارٹی کے جانے سے شوکاز نوٹس بھی دیا اور اس کے نوٹس کا جواب دینے کے بعد احمد حسین ڈہر ملتان پہنچے ہیں بات بھی کریں گے ڈہر صاحب بل آخر سیکٹری ایٹ جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ اس کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے یقینی طور پر آپ کی بہت بڑی کوشش تھی سوال سے کیسا محسوس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو مٹی سے وفا ہے یہ ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور میں نے صرف اپنی مٹی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور میرے قائد نے اس میں میری عزت رکھی ہے اور ہر اس شخص کی اس نے سنی ہے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جیسا لیڈر شاید ہی کوئی یہاں پہ ہو اور یہاں پہ پاکستان کو ملے اور اس میں خوبی یہ ہے کہ جہاں بھی وہ محسوس کرے کسی کا حق مارا جا رہا ہے اس کو حق دیتا ہے اور جس سے زیادتی ہو رہی ہو اس کو وہ اکنالج کرتا ہے اور اس کو انصاف دیتا ہے یہاں پر فواہیں بھی گردش کر رہی تھی کہ جس طرح پارٹی پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے سر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ صوبے کے خلاف تھے جو لوگ اس مٹی کے خلاف تھے وہ افواہیں پیدا کر رہے تھے ایسی اور اللہ تعالی نے یہ بات اب ثابت کر دی کہ ہمیں سیکرٹیریٹ بھی مل گیا ہے صرف اس کی صحیح طرح سے آواز اٹھانے سے ہمیں ملا ہے اور میں اخباروں میں دیکھ رہا تھا آپ ہم سارے ایم ایم پی ایس کی تصویریں لگا کے اور اس کے ساتھ لکھ رہے تھے کہ یہ غدار ہیں تو شرم سے میرا سر جھک جاتا تھا تو میں پہلے دن سے میں نے یہی بات کی تھی کہ ملتان میں سیکرٹیریٹ ہر صورت ہونا چاہیے اور آج یہ دس سیکرٹیریٹ بنا دیں بیس بنا دیں پر ملتان میں ہونا مست ہے اور اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ملتان میں کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے سب کیمپ آفیس نہیں ہے ملتان میں سیکرٹیریٹ کی عمارت بن رہی ہے اور ملتان میں سیکرٹیریٹ سابق وزیراعظم یہ سابق وزیراعظم پنجاب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی پارٹی عوضے دران یہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کیا کہیں گے مجھے اچھی طرح سارے میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ جب میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں نہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہوں نہ میرے میں منافقت ہے نہ میرے میں دوکھے بازی ہے اور میں نے آپ کو بتایا عمران خان کے ساتھ میں اس کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے مطلب ملقات تو ملقات بات کی بھی گنجائش نہیں ہے میں نے کہا ہے یہ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے جنہوں نے مجھے نیب زدہ کہا ہے اور اللہ کی مہربانی سے میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور میں نے یہ بات بھی کیا ہے کہ میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ جس نے مجھے نیب زدہ کہا ہے میں اس کے اوپر حتی کے عزت دعوی کا دیفرمیشن کے دعوی کا حق محفوظ رکھتا ہوں کہ ایک بندے پہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے اور آپ کا یہ کیس ہے کیس کریں گے ان کے اوپر یہ میرے قائد نے مجھے منع کیا ہے عمران خان نے مجھے منع کیا ہے کہ عمران خان نے مجھے انصاف دی ہے اور عمران خان نے میرے ساتھ جو پیار کیا ہے اور اس کے بعد وزیرعالہ صاحب نے جن الفاظ سے میرے ساتھ وہ ایک گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے مجھے محبت دی ہے اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے علاقے کے جو مسائل ہیں جن کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں شکریہ جنید انور آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے آگے بڑھیں گے دیجے خان میں ٹرانسپورٹرز کا لاری اڈے کے قریب احتجاج ٹرانسپورٹرز کا انتظامیہ سے متبادل جگہ کا مطالبہ اسی بارے میں مزید بات کریں گے آشر شواک سے آشر بتائے گا ٹرانسپورٹرز کے مزید کیا مطالبات ہیں جی بالکل اس ٹرائم ہم موجود ہیں لاری اڈے پر اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اڈے کو بنایا جا رہا ہے اڈے کی مرمت کی جاری ہے لیکن ان کو متبادل جگہ نہیں دی جاری جس کے باعث یہ سرکو پر دوپ پر روگنے پر مجبور ہیں جبکہ یہاں پر جو مسافر آتے ہیں ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ یہاں پر اڈہ مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا مطالبہ ہے آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اڈہ انہوں نے نکالنا تھا تو ہمیں کوئی متبادل جگہ دیتے اب حالت یہ ہے کہ اڈہ گرا دیا ہے نہ یہاں گاڑیاں کھڑا سکتے ہیں گرمی ہیں مسافر پریشان ہے ہم پریشان ہیں ہمارے اوپر رحم کیا جائے ہمیں کوئی متبادل جگہ دی جائے آپ بتائے گا کیا مشکلات آتی ہیں کیا کیا مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے مشکلات پہلے تو یہ تھا کہ سواریاں آتی تھی وہ بھی چھو میں بیٹھتی تھی ہم لوگ بھی سکون سے بیٹھے تھے ابھی نہ سواری کی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ گاری کھڑی کرنے کی نہ کوئی پانی پینے کی جگہ پس روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں یہ پوزیشن ہے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے اور انتظامیہ سے حکومت سے ہم ہاتھ جوڑ کر یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کوئی متبادل جگہ دی جائے جہاں سایا ہو جہاں سے ہم گاڑیاں دوبارہ سے اپنا وہی نظام دوبارہ چلا سکیں اور مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہو جب کل مسافروں کی تانس پورٹرز کا کہنا ہے کہ متبادل جگہ فراہم کی جو ہے آشر اسپاک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ملتان ہیڈ محمد والا درائے چلاب میں دو بھائیوں سمیے تین بچوں کے دوبنے کا معاملہ تینوں بچے مچھلیاں پکڑتے ہوئے دریاں میں گر گئے ہیں ریس کے دبل وان دبل ٹو کی امدادی ٹیمیں اپنی کشتیوں اور غوطہ خوروں کے ساتھ چار کھنٹے سے بچوں کے تلاش چار رکھے ہوئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں ملتان ہیڈ محمد والا درائے چلاب میں دو بھائیوں سمیے تین بچوں کے دوبنے کا معاملہ ہے تینوں بچے مچھلیاں پکڑتے ہوئے دریاں میں گر گئے اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے علی بتائے گا ریس کیو ذرائے کیا کہتے ہیں کب تک بچوں کی تلاش جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی ملتان کے علاقے خاندان جو ہے ان کو یقین نہیں تھا ان کو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کی جو پکنک ہے ایک خوف نا خواب میں بدل جائے گی اپنے خاندان کے ساتھ آئے یہ تین بچے ہیں جس میں یہایا سمد سمد اور ساتھ شامل ہے جس میں سمد اور ساتھ جو ہے دونوں سگے بھائی ہیں جن کی عمریں جو ہے بتائے جاری ہیں کہ چودہ سے پندرہ سال ہے جبکہ جو تیسرا جو بچہ ہے اس کی عمرت بتائے جاری ہے کہ نو سے گیارہ سال ہے چار سے پانچ گھنٹے گزر جانے کے قریب ہیں اور ریسکیو اپریشن جاری ہے میرا کیمرمن عبدالعمن اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر تمام جگہوں پر جو ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے گوتا خور موجود ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ٹو کی تین سے چار جو بوٹس ہیں لائف بوٹس ہیں جو ہیں وہ اسے ریسکیو اپریشن میں حصہ لے رہی ہیں تمام تر وسائل کو بروہکار لائے جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ وہ جو تین بچے جو ڈوب چکے ہیں ان کو اس سے نکالا جائے لیکن ابھی تک تاحال ان کا کوئی نشا نہیں مل پایا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ان لو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قسم کے آپریشنز میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پر جو احتیاطی طرح بیرے اور جو اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں ایرد گرد کے قریب جو ہے یہاں پر تقریباً دس سے پنترہ جو پوائنٹ سے بنایا گئے ہیں تاکہ بچوں کو بچایا جائے سکے نیٹنگ بھی کر دی گئی ہے اور تمام طرح سرسلہ جاری ہے وارٹر ریسکیو پریشن میں جو ہمارے یہاں ملتان سے جو ریسکیو الکار جو گوتا کور ہے بیچ سے زائد گوتا کور ہے جبکہ یہاں پر ریسکیو ڈیول 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 کی گاڑیاں بھی موجود ہیں اور جیسے ہی کال کی گئی تھی سرسلہ دس بجے قریب تو اسی وقت سے یہاں پر موجود اور ہی ریسکیو پریشن جاری ہے اور اس بات کی یقید دھانی کروائے جاری ہے کہ ان بچوں کو تینوں بچوں کو جل دس جل تلاش کیا جائے اور اس فیملی جو کہ ملتان کے پل برارہ کے علاقے کے رہیشی تھے ان کا یہاں پر رشتہ داروں کو یہ کہنا ہے کہ اکثر اوقات اس سپارٹ پر یہاں پر پکنک منانے آئے کرتے تھے اتوار کر دی لیکن آج جو ان کی پکنک ہے وہ ایک انتہائی خوف نا خواب میں بدل گئی ہے نہاتے ہوئے تین بچے ڈوب گئے چار گھنٹے سے ریسکیو اپریشن جاری ہے علی ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اور ہیڈ محمد والا پر ڈیوٹی پر تائیونات ریسکیو اہلکار تصور حسین دل کا دورہ پڑھنے سے جاں بھاک ہو گیا آپ کو بتا رہی ہیں ہیڈ محمد والا سے جہاں پر ڈیوٹی پر تائیونات ریسکیو اہلکار تصور حسین دل کا دورہ پڑھنے سے جاں بھاک ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تصور حسین کی میت نشتر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے ہیڈ محمد والا پر ڈیوٹی پر تائینات ریسکیو ہلکار تصور حسین دل کا دورہ پڑھنے سے جان بحق ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا یوم الہاق پاکستان پر کشمیریوں کو خراج تحسین کشمیر کے آزادی اور بھارت کی شکست نوشتہ دیوار ہے کشمیریوں اور پاکستان کی منزل ایک ہے اس لئے قائد عظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارع قرار دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں نے قیام پاکستان سے پہلے الہاق کے پاکستان کا فیصلہ کیا انیس جولائے انیس سو سنتالس کو سرنگر میں مسلم کانفرنس کے نمائندہ جلاس میں الہاق قرادات پاکستان متفقہ طور پر منظور کی گئی کشمیریوں کی اصولی، قانونی اور جمہوری جدوجہت میں ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہے اور رہے گا کشمیر اسی طرح کشمیریوں کا ہے جس طرح فلسطین فلسطینیوں کا اور انگلستان انگریزوں کا ہے بھارت کے جبر استبداد اور ظلم کے احتکنڈے کشمیریوں کو ان کی بنیادی نسبولین سے دستبردار نہیں کر سکتے کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نسل در نسل کشمیریوں نے الہاق پاکستان کا پہرا دیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے لہو کے نظرانے دے کر قرارداد الہاق پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں کشمیری قوم کے حوصلے عظم و استقلال اور ضرورت و بہادری تاریخ کا بے مثال باب بن چکی ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وائرلس پولیس ٹریننگ سکول کے طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے بہاولپور پولیس وائرلس ٹریننگ سکول اور ریکروٹ پنٹ ٹریننگ سینٹر کے لیے چھاسٹھ اکر سزائے زمین کی منظوری دے دی گئی وائرلس پولیس سینٹر چک دس بی سی میں بنایا جائے گا جبکہ ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہیب اشرف نے ریونی معاملات نمٹانے کے لیے بغداد الجدید کے ایسے چو کو نامزد کر دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے وائرلس پولیس ٹریننگ سکول کے طالب علموں کے لیے یہ خوشخبری ہے بہاولپور پولیس وائرلس ٹریننگ سکول اور ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹر کے لیے چھاسٹھ اکر سزائے زمین کی منظوری دے دی گئی وائرلس پولیس سینٹر چک دس بی سی میں بنایا جائے گا ڈسٹرک پولیس آفیسر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں وائرلس پولیس سینٹر بنایا جانے پر ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہیب اشرف نے ریونیو معاملات نمٹانے کے لیے بغداد الجدید کے ایسے چو کو نامزد کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ وائرلس پولیس ٹریننگ سکول کے طالب علموں کے لیے بڑی خوشخبری ہے بہاولپور پولیس وائرلس ٹریننگ سکول اور ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹر کے لیے چھاسٹھ اکر سے زائد زمین کی منظوری دے دی گئی وائرلس پولیس سینٹر چک دس بی سی میں بنایا جائے گا جبکہ ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہیب اشرف نے ریونیو معاملات نمٹانے کے لیے بغداد الجدید کے بعد ایسے چو کو نامزد کر دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے وائرلس پولیس ٹریننگ سکول کے طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے دیپٹی ڈریکٹر جنرل آئی بی قیوم خان کی رہائشگاہ پر آمد مرہوم کے سال سواب کے لیے دعا اور مغفرت کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس کاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے دیپٹی ڈریکٹر جنرل آئی بی قیوم خوگانی کی رہائشگاہ پر آمد مرہوم کے سال سواب کے لیے دعا اور مغفرت کی گئی ہے یہ مناصر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل آئی بی قیوم قوگانی کی رہائشگاہ پر آمد مرہوم کے حسال سواب کے لیے دعا مغفرت کی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں سوال سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل آئی بی قیوم قوگانی کی رہائشگاہ پر آمد ہوئی ہے مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا اور مغفرت کی دعا بھی کی گئی ہے چیف جسٹس لاہورہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی قیوم خوانی کی رہائش کا آمد مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا مغفرت کی ہے چیف جسٹس لاہورہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی کرونا سے انتقال کرنے والے ڈیپٹی ڈائریکٹر جرنل آئی بی قیوم کی رہائشگاہ پر آمد مرہوم کے سال سواب کے لیے دعائے مغفرت کی ہے خبر دیں گے آپ کو بہاول نگر سے جہاں پر ایسے چو تھانا دھونگا بونگا نے انسانیت کی آلہ مثال قائم کر دی ایسے چو اتر مطلوب قتل ہونے والی ماں کے پانچ بچوں کا سہارا بن گیا ایسے چو نے بے سہارا بچوں کو بسار سے کپڑے پھل کھلونے مٹھائی اور ضروری سامان خرید کر دیا ایسے چو کا بچوں کے لیے راشن بھی فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے دس روز قبل عابدہ بی بی کو اس کے ہی خاوند میں گھریلو جھگڑے پر قتل کر دیا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں سوال اسے بہاول نگر میں ملزم محمد سلیم بی بی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا مفرور ملزم کو پولیس نے پکڑا اور تفتیش کے لیے موقع پر لے کر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے باعث چانسلر فرفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے اہل خانہ کو فون وزیرالہ عثمان بزدار کا کرونا سے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی شہادت پر اہل خانہ سے سارے تازیت کرونا کی متاثرہ مریضوں کی علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید نے فرنٹ پورٹ خدمات انجام دی ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے خدمات پر آلہ سیول قومی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے لواحقین کو شہید پیکش دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی مولتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے اہل خانہ کو فون وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا کرونا سے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی شہادت پر اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا گیا کرونا کے متاثرہ مریضوں کے علاج موالجے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید نے فرنٹ فٹ پر خدمات قابلے سر انجام دی ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے خدمات پر اہلہ سبل قومی اوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا یوم الہاق کشمیر کے حوالے سے اسسسنٹ کمیشنر یزمان محمد شاہد کھوکر کی جانب سے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مین شہرہ پر وائٹ بورڈ نصب کیا گیا جس پر شہریوں نے اپنی رائے تحریر کی اسے پر مزید تفصیلات سے اپریٹ کریں گے شیخ وسیم علی وسیم بتائے گا زولائی یوم الہاق کشمیر کے حوالے سے یزمان میں ایک ایکٹیویٹی کی گئی یہاں پر یزمان کے مرکزی شہرہ پر ایک بورڈ عویزہ کیا گیا بورڈ شہری کشمیر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہاں پر اپنے رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اس وقت سی او ٹی ایم اے اسمان خالد پہمود صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اس سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آج کے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کہ آج کشمیروں کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہمودی ہے کہ ہم انڈیا کہ یہ اینٹیگرل پارڈ اینڈیا ہم انڈیا کہیں نہیں یہ اینٹیگرل پارڈ پاکستان جب ہی کشمیر کا لفظ آتا ہے تو کشمیر کے ساتھ پاکستان کا لفظ آجاتا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو پاکستانیوں کو تمام کمیونیٹی کو انٹرنیشنل کمیونیٹی کو یہ ماننا پڑے گا اور مان کے رہیں گے کہ ایٹیز نہ اینٹیگرل پارڈ اف انڈیا ہے ایٹیز اینٹیگرل پارڈ اف پاکستان ہم پورا پاکستان پوری مسلمان مسلم امہ پوری دنیا انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کے ساتھ ہے اور یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا ٹوٹ آنگ ہے یہ انڈیا کے نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ پاکستان کا اجسائی بنے گا اور یہ وقت دور نہیں ہے توڑ جائے گا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا سی او ٹی ایم ای ازمان ہمارے ساتھ موجود ان کا یہی کہنا تھا کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا شیخ وسیم علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیلوک کے لیے تنا ہے